سلام علیکم یہ پودا جو آپ دیکھتے ہیں ٹکوما کا پودا ہے بہت ہی خوبصورت کلر کے اس میں فلاور آ رہا ہے یہ کچھ اورنج ٹائپ کے فلاور ہے بہت خوبصورت یہ لگ رہا ہے پودا اور یہ اصل میں اس میں دو رائٹی ہو دی ایک تو ایسی ہو دی سیزنل ہو گئے سیزن میں ہی چلتی ہے لیکن یہ جو آپ اتنا بڑا پودا دیکھ رہے ہیں یہ پورے سال اس میں فلاورنگ ہو گی اور پورے سال یہ پودا چلے گا یہ دیکھیں یہ پورے سال چلنے والا پودا ہے اور بہت ہی خوبصورت اس میں یہ فلاورنگ ہو رہی ہے اور یہ اس میں تقریباً پورے سالی فلاورنگ ہوتی رہے گی یہ اتنا اچھا پودا ہے اب اس کو اس کی لیوز دیکھ رہا ہے ایسے کچھ اس ٹائپ کی لیوز ہیں جیسے نیم کی پتیاں ہوتی ہیں تو کچھ ڈیزائن اس کا اس طریقے کا ہے تو یہ فلاورنگ پلانٹ ہے ٹکوما اور پورے سال چلنے والا پودا ہے پورے سال اس میں فلاورنگ ہوتی ہے اور یہ اس کو بہت زیادہ دھوپ میں نہیں رکھنا ہے ہے تو دھوپ پڑ پودا لیکن بہت زیادہ دھوپ میں نہیں رکھنا ہے اور اس کو کم دھوپ کی ضرورت ہوتی ہے فلاورنگ پلانٹ ہے تو دھوپ تو چاہیے ایسے جب ہی تو فلاورنگ ہوگی لیکن بہت زیادہ دھوپ میں نہیں بہت تیز اگر دھوپ ہوگی تو یہ پودا جو ہے وہ صحیح طور پر نہیں گروت کرے گا اچھا اب اس کی اگر ہم یہ تو سن لائٹ کی بات ہو گئی نا کہ سن اس کو برائٹ لائٹ روشنی دھوپ چاہیے لیکن اگر ہم اس کی وارٹنگ کی بات کرنا تو اسے بہت زیادہ وارٹنگ نہیں کرنی ہے اور وارٹنگ سے کیا ہوتا ہے پانی تو دینا ہے اس کو لیکن جب اس کی پوٹ کی سرپیس جو ہے نا وہ اگر ڈرائ ہو جاتی ہے تو پھر ہم اس کو پانی آفر کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم اگر اس کو بہت زیادہ پانی دے دیں گے اور وارٹنگ کر دیں گے تو اس کی جڑے خراب جائیں گے تو لہٰذا یہ پودا جو ہے وہ کل ہو جائے گا مر جائے اس بات کا ہمیں خیال رکھنا ہے اب اگر ہم اس کی فرٹیلائزر کی بات کریں نا فرٹیلائزر اس کو اگر ہم فرٹیلائزر تو بون اس کو دے سکتے ہیں ہم کمپوز دے سکتے ہیں ورمی کمپوز دے سکتے ہیں لیکن اگر ہمیں بہت زیادہ اس میں کھول چاہیے نا تو ہمیں فاسفورس والی اس کو فرٹیلائزر دینی ہے فسفورس والی مینز کے بون میل دے دیں دیسے ہم اس میں بون میل دے سکتے ہیں ہم اسے اور سپر فاس فیڈ دے سکتے ہیں اسے ہم تو یہ اس میں فلاورنگ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگی ویسے دیکھیں کتنی زیادہ اس میں فلاورنگ ہو رہی ہے نا تو یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بون میل اس کو دیا گیا تو یہ فاسفورس کی نیڑی اس کی کافی اچھی ہو گئی لہٰذا یہ بہت اچھی طریقہ سے فلاورن کر رہا ہے آپ دیکھ رہا ہوں گے کلیاں بھی بہت لگی ہیں دیکھ رہا ہے کتا خوبصورت سا اس کا فلاور ہے اور اس کا کلر بھی بہت امدہ کلر ہے بہت پیارا کلر ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے تو یہ فاسفرس واری اس کو فرڈی ڈائزر دینا چاہیے اور اگر اس کی کٹنگ کرتے رہے پروننگ کرتے رہے پروننگ سے کیا ہوگا کہ یہ اور زیادہ بوشی ہوگا اور زیادہ اس میں فلاورنگ ہوگی پودے میں کٹنگ سے کیا ہوتا ہے ایک کاٹنگے ہم شاخص کی برانچ سے دو نکلیں گی تین نکلیں گی اور جسوس برانچے زیادہ ہوں گی تو فلاورنگ بھی زیادہ ہوگی ہے یہ تو ایک اصول ہے کہ جب برانچے زیادہ ہوں گی تو اس میں فلاورنگ بھی زیادہ ہوتی ہے لہذا اس کی پروننگ بھی کرتے رہنا چاہیے بوشی بھی ہو جائے گا اور آپ کو دو خائدے ہوں گے ایک تو یہ پودا مشی ہوگا اور دوسرا خائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اس میں فلاورنگ زیادہ ہوگا تو یہ دا ہوگئی اس کی پروننگ کی بات اب آپ اس میں پیسٹ کی بات کریں اگر اس میں پیسٹ لگ جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اس میں ہم نیم آئل کا سپری کر دیں ایک چمچہ نیم آئل ایک لیٹر پانی میں ڈیزول کر کے اس کا اگر سپری کر دیں نا تو اس سے کیا ہوگا تو ہم پیسٹ جو اس کے وہ کل ہو جائے اچھی طریقے سے گروہ کرتا رہے گا اور اچھے طریقے سے چلتا رہے گا تو یہ بہت خوبصورت سا پیٹوما کا پلانٹ ہے جو دیکھنے میں بہت اچھا لگ رہے بہت خوبصورت کلر ہے اس کا تو یہ آپ دیکھیں کتنا پیارا اس کا کلر لگ رہا ہے اور اس کا فلاور دیکھ رہا ہے کتنا اچھا ہے اس کا فلاور کا ڈیزائن دیکھیں آپ کتنا پیار ہے اس کا فلاور ہے یہ کچھ ریڈش سا ہے یہ دوسری ورائیٹی ہے اس کی نئی پلانٹ تو وہ یہ ٹکوما کا لیکن وہ اورنج سا یہ کچھ ریڈش سا ہے ریڈش اورنج کے لئے اس کو بہت خوبصورت سا یہ فلاورنگ پلانٹ ہے ٹکوما کا آپ ضرور اپنے گھر میں لگائیے گا بہت اچھا لگتا ہے مجھے امید ہے آپ کا آپ کو یہ ٹکوپک اچھا لگا ہوگا ٹکوما پلانٹ کے بارے میں تو چلیں ملتے ہیں کسی اچھی وڈیو کے ساتھ اس وقت تک کے لئے اللہ حافظ ٹکوما کا پیارا لگ رہا ہے ملتے ہیں